ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل گائیڈ کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈسٹری آف ہیلتھ سائنس یو ایچ ایس کی تھائرڈ کالج وائز سیلیکشن لیسٹ فار ایڈمیشن تو پرائیویٹ میڈیکل اینڈنٹل کالجز ان پنجاب سیشن 2023-24 کے لیے جو میرٹ لسٹ انہوں نے ایشو کی ہے وہ آپ لوگ کو دکھانے جا رہے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ لوگ کو انسٹرکشن سمجھانی پڑھیں گی پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ دے سکتے ہیں یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسز لاہور پرائیویٹ میڈیکل اینڈنٹل کالجز کی تیسری سیلیکشن لسٹ میں داخل ہونے والے امیدواروں کے لیے اہم اطلاع جو انہوں نے دی ہے میرٹ لسٹ سے اوپر ہرڈ میرٹ لسٹ کے لیے پنجاب کے پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈنٹل کالجز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس پروگرام میں داخلوں کی تیسری سیلیکشن لسٹ 22 جنوری دو حضر چوبیس کو جاری کی جاری ہے پہلی سیلیکشن لسٹوں کی طرح یہ لسٹ بھی پرویجنل ہے سیلیکشن لسٹ میں کسی بھی غلطی کی صورت میں وائف چانسلر یو ایچ ایس کے پاس اس میں تصحیح کر اختیار ہوگا اگر کوئی بھی امیدوار داخلے کے عمل کی کسی بھی مرلے پر ایڈمیشن کے لیے نہ اہل پایا گیا تو کسی غلطی قرار یا دو خط کی وجہ سے محج سیلیکشن لسٹ میں نام آ جانے پر اس کا داخلے پر کوئی حق نہ ہوگا اور ایسی صورت میں سیلیکشن لسٹ میں فوری تصحیح کی جائے گی تو سٹوڈنٹ سیمپل الفاظ میں اس نوٹیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنس نے بولا ہے کہ پنجاب کے جو تمام ایم بی بی ایس اور پی ڈی ایس پروگرام کے لیے جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان کے لیے ہم نے تھرڈ پرویجنل لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے اس کے لیے ہم نے بولا ہے کہ اس لسٹ کے اندر جو بھی فالٹ ہوں گے جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کو ٹھیک کی جائے سکتی ہیں آپ لوگوں نے وائف چانسلر کے نام خاطر لکھنا ہے درخواست لکھنی ہے تو وہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی اس کے لیے ہم نے ایک ایمپورٹن بات اس نوٹیفیشن میں یہ کی ہے کہ اگر کوئی بھی سٹوڈن کسی بھی وجہ سے تھرڈ پارٹی کے وجہ سے بروکر یا کسی ڈونیشن کے وجہ سے ایڈمیشن لے رہا ہوگا اس کا سیلیکشن لسٹ میں اگر نام آ گیا ہوگا تو اس کو ہم اس کا نام کینسل کر دیں گا اور اس کا ایڈمیشن بھی کینسل کر دیں گے اگر اس کے خلاف کوئی ہمیں ثبوت ملا تو تو سٹوڈن آپ لوگوں نے اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ انڈسٹی آف ہیلتھ سائنس بار بار آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے بنا کر رہی ہے تو سٹوڈن آئیے اب ہم جلتے ہیں جو تھارڈ سیلیکشن لسٹ نے جاری کیا اس کو دیکھتے ہیں کہ میرٹ کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ پچھلی جو دو سیلیکشن لسٹ ویورچس نے جاری کی تھی اس پہ میرٹ کافی ڈروپ ہوا تھا سیونٹی تھری تک پہنچ چکا تھا تو دیکھتے ہیں اس لسٹ میں کیا میرٹ سیونٹی یا سیونٹی ون تک پہنچتا ہے کیونکہ ہم نے پریڈکشن دی تھی پچھلی ویڈیوز میں کہ سیونٹی ون تک پہنچ سکتا ہے میرٹ تو سٹوڈن آپ لوگ کو آپ لوگ کو اب دوبارہ سے ہم ایک اور نوٹیفکیشن پڑھاتے ہیں یونیسٹی آف ہیل سائنس کا جو کہ انہوں نے جاری کیا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں میری سکرین پر تھارڈ کالج وائز سیلیکشن لسٹ فار ایڈبیشن ٹو پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈینٹل کالجیز ان پنجاب سیشن ٹو تھوزنٹ ونٹی تھی ونٹی فور ایمپورٹن نوٹس دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے تھارڈ سیلیکشن لسٹ جو ہم جاری کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی اگر غلطی ہوگی تو وہ کوئی کریکٹ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایمپورٹن بات کی ہے کہ ہم یہ جو سیلیکشن لسٹ ہے بائیس جنوری دوہزر چوبیس کو ایشو کر رہے ہیں اور اس کی لاسٹ ویلیڈیٹ جو ہے وہ چوبیس جنوری ہے مطلب کہ دو دن کے اندر اندر انہوں نے آپ لوگ کو دو دن کا وقت دیا ہے کہ جتنے بھی سٹورنٹس ہیں وہ دو دن کے اندر اپنی فیس جو ہیں وہ سبمنٹ کروا دیں ادروائز ان اس کا نام جو ہے وہ لسن آٹومیٹک نکال دیا جائے گا اور نیچے والے سٹورنٹ کو انٹرٹین کیا جائے گا تو سٹورنٹ یہاں پر آپ لوگ کو ایک ایمپورٹن بات بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنا بھی نوٹس کیا ہے اس یونیورسٹی آف ہیل سائنس کی میریڈ لسٹ جتنی بھی لگ رہی ہیں تو اس میں جو سیٹس ہیں وہ زیادہ فیل ہوتی جارہی ہیں اور کم سیٹس بجھتی جارہی ہیں ہر میریڈ لسٹ کے اندر تو سٹورن آپ لوگوں کو اگر کہیں بھی نیم آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے فورن فیز جمع کرا کے اپنا اس سیٹ کنفرم کر لینی ہے پھر بعد میں آپ لوگ کوئی بھی اگر میڈیکل کالج پسند نہ ہو تو آپ لوگ میگریشن وغیرہ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اٹلیس ستہلے اپنی سیٹ کنفرم کرا لیں آپ کیونکہ جیسے جیسے سیلیکشن لسٹ آتی جارہی ہیں بڑھتی جارہی ہیں جیسے فرس سیلیکشن لسٹ آئی تھی تو اس میں سیٹس زیادہ تھی اور سیکنڈ میں جو ہیں وہ کم سیٹس ہو گئی اور اب تھرڈ میں اور کم ہو جائیں گی اس طرح فورت میں تو بلکل بھی نہیں بچیں گی تو آپ لوگوں سے یہ میری جو ہے وہ ایڈوائیس ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے ہی آپ لوگ کا نام آتا ہے کسی میرے لسٹ میں تو آپ لوگوں نے فورن ایڈمیشن کے لیے فیز جمع کرا دے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کے پاس دو دن کا وقت ہوگا اور اس کے بعد پھر جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تو آپ کسی بھی دوسرا میڈیکل کالج جو آپ کو پسند کا میڈیکل کالج وہاں پہ آپ لوگ میگریٹ ہو سکتے ہیں یا اپگریٹ ہو سکتے ہیں اس کا ایک الگ سے پروسیجر ایڈیونیسٹی آف ہیل سائنس نے جو بتایا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کہ کہیں آپ لوگ اپنے پسند کی کالج میں نہ جا پائیں گے تو اس وجہ سے آپ لوگ فیز جمع نہ کر آ رہے ہوں تو سٹورنٹ وہ انڈ پہ انہوں نے بولا ہے کہ اس لسٹ میں کوئی بھی نوٹفکیشن کھول لیا ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنس کا جو کہ انہوں نے بولا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجوں کی تیسری سیلیکشن لسٹ میں داخل ہونے والے امیدواروں کے لیے اہم اطلاع ہے پنجاب کے پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجوں میں اہم بی بی ایس اور بی ڈی ایس پروگرام میں داخلوں کی تیسری سیلیکشن لسٹ پائیویٹ جنری دوزار چوبیس کو جاری کی جاری ہے پہلی سیلیکشن لسٹوں کی طرح اس لسٹ میں بھی یہ بھی پرویشن لسٹ ہے سیلیکشن لسٹ میں کسی بھی غلطی کی صورت میں وائس چانسلر یو ایچ ایس کے پاس میں کریکٹ کرنے کا اختیار ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اپنی ترجی اور میرٹ کے مطابق دیزر سیلیکشن لسٹ میں کسی کالج میں پہلی مرد برنام آ جانے پر امیدوار کو چوبیس جنری دوہزار چوبیس تک لازمان اس کالج کی فیس جمع کروانے کے بعد متعلق کالج میں تحریری جوائننگ دینا ہوگی تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جس بھی سٹوڈنٹ کا پہلی بار کسی بھی لسٹ میں نام آ رہا ہے تو اس کو دو دن کا وقت دیا جائے گا چوبیس جنری تک تو اس نے فوراں ہی اپنی فیس جمع کرا دینی ہے اور تحریری طور پر اس کالج میں اپنی حاضری دینی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ سٹوڈنٹ اور کینڈیٹ نے جو ہے وہ کالج کو چوائن کر لیا ہے اس کے لازم سٹوڈنٹ آپ لوگ کو ایک اور بات بتا چلیں کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنس نے یہ بھی بولا ہے کہ امیدواروں سے گزارش ہے کہ وہ جیسے ہی ان کا نام کسی بھی پرائیویڈ میڈیکل کالج میں آتا ہے تو فوراں فیس جمع کرا دیں کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جتنی جیسے جیسے میرے ریلسٹیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں تو اس میں سیٹس جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہیں سٹوڈنٹ یہی بات ہم نے بھی اپنی رائے سے آپ لوگ کو بتائیے اب وہ یونیورسٹی آف ہیل سان نے خود اس کو کنفرم کر دیا ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ریسارچ کتنی اچھی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کے اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہوئی ہے نوٹفکیشن میں کہ اس طرح امید وار جو پہلی ترجیہ ایم بی بی ایس میں داخل ہو گئے اور نام میڈیکل کلخواہش کے مطابق نام ملنے پر کسی ڈینٹل کالیں داخل لنے جاتے ہیں تو چوبی جن دو چوبی جن دو چوبی تک میانے ہیلفی جمعتیں کروا کر دوسترون اس میں انہوں نے سیمپل یہیں کہا ہے کہ اگر کسی کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو گیا اور وہ ڈینٹل بی ڈی ایس میں دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے نام خارج کروا سکتا ہے تحریر درخواست دے کر اپنے ایم بی بی ایس سے نام خارج کرا کے بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے تو سٹرون اگر آپ لوگ کو ایڈمیشن ایم بی بی ایس میں ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بعد میں بی ڈی ایس کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بھی پوسیبل ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے تو سٹرون اب ہم مین میرے ریلیس کے اوپر آتے ہیں جو آج کی ہماری ویڈیوز جس کے اوپر ہم نے بنانی ہے تو سٹرون اب اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس کو فالو کرنا مت بھولیں کیونکہ یہ آپ کے لئے تو بالکل فری ہے لیکن اس سے آپ کی ہی 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 ہیلپ ہوتی ہے تو سٹرون یہ رہے پنجاب کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کولجز جن کو ون بائی ون ہم چیک کریں گے اور ہر ایک میڈیکل کولج کی ہم میرٹ لیف دیکھیں گے اور اس میں ہم سٹارٹنگ میرٹ دیکھیں گے اور کلوزنگ میرٹ دیکھیں گے سٹارٹنگ میرٹ اور کلوزنگ میرٹ جاننا کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے مطابق ہی وہ پھر اپنا ذہن بناتا ہے کہ اس کو کس میڈیکل کولج میں جانا چاہے یا اس کے ایڈمیشن کس میڈیکل کولج میں پوسیبل ہے تو سرور نہ بلوگ دے سکتے ہیں ہمارے پاس 32 میڈیکل کولجز پرائیویٹ ایم بی بی ایس کے جو ہم آپ لوگ کو بتائیں گے اور ہم آپ لوگ کو اس طرح نہیں بتائیں گے کہ صرف ایک لسٹ پہ کلوزنگ میرٹ ڈال دیا اور ویڈیو بنا دی چار پانچ منٹ کی تاکہ آپ لوگ کو کچھ بھی سمجھنا ہے جس طرح باقی سب کر رہے ہیں ہم آپ کو فل ڈیٹیل سے ایک ایک لسٹ اوپن کر کے براہ راست دکھائیں گے کہ میرٹ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے تاکہ آپ کو آپ کا جو دماغ میں بلکل ہی بات جو ہے وہ صحیح سے بیٹھ جائے اور آپ لوگ کو بلکل آسانی کے ساتھ سب کچھ سمجھ آ جائے کہ چل کیا رہا ہے تو سٹوڈن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ میڈیکل کولجز ہیں تمام پنجاب کے آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لینا ہے اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے میڈیکل کولجز ہیں تو ان کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں ٹوٹل تھرٹی ٹو پرائیویٹ میڈیکل کولجز ہیں اور اس میں بہت سارے کولجز نیو بھی بنے ہیں اور کچھ اولڈ بھی کولجز ہیں اس میں تو اس کے ساتھ بھی ہم آپ لوگ کو وہ بھی بتاتے رہیں گے کہ کون سا میڈیکل کولج نیو ہے اور کون سا میڈیکل کولج پرانا ہے اور اس کے علاوہ کون سا میڈیکل کولج سٹینڈر وائز ہے تو دوسرون اب ہم فرسٹ پرائیویٹ میڈیکل کولج کو اپن کر رہے ہیں لسٹ کو جس کا نام ہے ابوہ میڈیکل کولج فیصل آباد دوسرون ابوہ میڈیکل کولج فیصل آباد نیو میڈیکل کولج جس کو بنے ہوئے چار سے پانچ سال ہوں گے ابھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پریویٹ میڈیکل کولج کی تھارڈ سیلیکشن لسٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے سٹارٹنگ ایرگیٹ کہاں پر ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لسٹ میں نمبر ون پر جو سٹوڈنٹ ہے ان کا نام ہے بسمان نائیم نمبر ٹو پر جو سٹوڈنٹ ہے ان کا نام محمد واصف نمبر تھری پر جو سٹوڈنٹ ہے ان کا نام ہے نیاب احمد تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ جو سب سے پہلا گینڈیٹ ہے اس کا ایگریگیٹ ہے ایٹی سیون پوائنٹ سانسان تو سون پرسنٹ دوسرے کا ہے ایٹی سیون پوائنٹ زیرہ پوائنٹ زیرہ پوائنٹ پرسنٹ تیسرے سٹوڈنٹ کا ہے ایٹی سکس پوائنٹ سکس نائن زیرہ پرسنٹ اور تو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں سٹارٹنگ ایگریگیٹ جو ہے اس میرے لسٹ کا ایٹی سیون پوائنٹ سانسان ٹو سین پرسنٹ ہے تو ابوہ میڈیکل کالج کا جو سٹارٹنگ ایگریگیٹ ہے ایم بی بی ایس کی تھرڈ سیلیکشن لسٹ میں ایو ایچ ایس کی وہ ایٹی سیون پوائنٹ سانسان ٹو سین پرسنٹ ہے اب ان کلوزنگ ایگریگیٹ کی طرف جاتے ہیں نیچے کی طرف دیکھیں گے تو لاسٹ میں جو سٹوڈنٹ ہوں گے آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں کہ جیسے ہم ان کا ایگریگیٹ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے پاس کلوزنگ ایگریگیٹ آ جائے گا تو محمد امر تارک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹی ٹو پوائنٹ ایٹ سیرو وار فائی پرسنٹ سینٹی ٹو پوائنٹ سینٹ نائن فائی فائی پرسنٹ سینٹی ٹو پاست سینٹی ٹر پرسنٹ تو 72.773% سٹوڈنٹ جو ہے وہ ابوہ میڈیکل کالج کا کلوزنگ ایگری گیٹ ہے ایم بی بی ایس کی تھرڈ سیلیکشن لیسٹ میں جو UHS نے بائیس جنزی دوزار چوبیس کو جاری کی ہے تو اس میڈیکل کالج میں میرٹ کافی لو ہو گیا ہے سیونٹی ٹو پہ پہنچ چکا ہے اب ہم نیکس میڈیکل کالج کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے اختر سعید میڈیکل کالج راولپنڈی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ میری سکرین پر اختر سعید میڈیکل کالج راولپنڈی ایک نیا میڈیکل کالج ہے جو کہ کافی اچھا کالج ہے پنڈی اسلامباد کے بچوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ اس میں ہم ایگری گیٹ اس کا دیکھیں گے کہ سٹارٹنگ ایگری گیٹ کیا ہے اور تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے وہ ہے سلوہ شفیق سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو سٹوڈنٹ ہے وہ ہے نیاب علی تھرڈ نمبر پر جو ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے وہ ہے فرحان الحق تو آپ لوگ دیکھیں کہ تریکھنے سٹوڈنٹ ان تین سٹوڈنٹس کا جب ہم ایگریگیٹ جانیں گے تو ہمارے پاس سٹارٹنگ ایگریگیٹ آ جائے گا तो सबसे पहले STUDENTS, its battles दूसरे स्टुड़न का 17、 Before 5% तुसरे'RE STUDENT का 17 advancing تو स्टुड़न आप लोग देख सकते हैं कि इस merit लिस्ट में 86.6545 पर साथिंग ए अकस्थ सिर्वन कोलेज रावल पिंडीका ğğ�ाब मैं क्लोजिंग मेरड जानते हैं تو نیچے کے طرف آئیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو لافٹ کے تھری سٹوڈنٹ ہے نائنٹی سانٹ پر ہمارے پاس ہے مہم حامد شاہ نائنٹی ایٹ پر ہے مریم ریاض اور نائنٹی نائنٹ پر ہے منیبہ سید تو سٹوڈنٹ اب ہم کلوزنگ ایڈی گیٹ دیکھتے ہیں اس میڈیکل کالج کا سٹارٹنگ ہم نے آپ کو بتا دیا تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے دو دن کے اندر فیسٹ ہمارے کرا لینے ہیں جس کا سلیکشن لسٹ میں نام آ چکا ہے کیونکہ میڈیکل کالجز سارے ہی اچھے ہیں اور سارے ہی آپ لوگ کو ڈاکٹر بناتے ہیں پڑھنا آپ نے خود ہوتا ہے تو ایڈی گیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹی سکس پوائنٹ زیرو فور فائی فائی پرسن سینٹی سکس پوائنٹ زیرو ٹو سین پرسن سینٹی فائنٹ نائن زیرو فائی فائی پرسن تو اس کا جو کلوزنگ ایڈی گیٹ ہے وہ ہے سینٹی فائنٹ نائن زیرو فائی پرسن تو سرون اب لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اختر سید میڈیکل کالی راول پنڈی ہے اس کا ایڈی گیٹ سینٹی فائنٹ نائن زیرو فائی پرسن جو ہے کلوزنگ ایڈی گیٹ ہے تو سرون اب ہم آتے ہیں نیکس میڈیکل کالج کی طرف جو ہے اختر سید میڈیکل اینڈنٹل کالی لاہور کیونکہ بہت اچھا میڈیکل کالج ہے اور کافی پرانہ میڈیکل کولج ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو 5-3 سٹوڈنٹ ہیں ان کا ہم آپ لوگ کو ایگریگیٹ بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ لوگ کو سٹارٹنگ اور کلوزن ایگریگیٹ بتا دیں گے اس میں ریلے سکا تو نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے ریم شاہ ستار نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے زینب ریاز نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے مہنور تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹہ ہمارے سکرین پر ہم نے اس ٹائم تھرڈ ایم بی بیس کی سیلیکشن لیسٹ جاری کی ہوئی ہے جو جاری کی جو اچیس نے ہو آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں تو نمبر 1 پر جو سٹوڈن ڈاؤن کا اگریگیٹ ہے 90.1318% نمبر 2 پر جو سٹوڈن ڈاؤن کا اگریگیٹ ہے 89.9636% اور تھرڈ نمبر پر جو سٹوڈن ڈاؤن کا اگریگیٹ ہے 89.659% تو 90.1318% جو سٹوڈن اگریگیٹ ہے یہ سٹارٹنگ اگریگیٹ ہے اس ایم بی بیس کی سیلیکشن لیسٹ کا جو کہ تھرڈ سیلیکشن لیسٹ ہے فار اختر سید میڈیکل انڈنٹل کالج لاہور اشیوڈ بائی یونیسٹی آف ہیل سائنس سیشن 2023-24 تو اب ہم کلوزنگ اگریگیٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کلوزنگ اگریگیٹ کیا ہے اس میرے لیسٹ کا تو ہم نیچے کی طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرول ڈاؤن کر رہے ہیں تو لاس کے سٹوڈن جو ہیں کافی زیادہ سیٹس ہیں یہاں پر ایم بی بیس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لاس کے تھری سٹوڈن جو ہیں وان فورٹی فائی پہ ہے زاروہ وان فورٹی سکس پر ہے فریال فیصل وان فورٹی سان پر ہے عائشہ کامل تو سٹوڈن جیسے ہی ہم ان سٹوڈن کا اگریگیٹ دیکھیں گے تو آپ لوگ کے پاس ایم بی بیس کے تھرڈ سیلیکشن لیسٹ اختر سید میڈیکل کالے لاہور دوزار تیس جو اپس سیشن جو کا جو ایک ا PA جائے گا تو اقرrdی سکھو سکھتے ہیں ہماری سکرین پر اس ٹائم ہم نے اوپن کی ہوئے میریٹلسٹ سیونٹی ایٹ ایٹ پوائنٹ فورٹو سین پرسٹ سینٹی ایٹ پوائنٹ تری ایٹ پوائنٹ فورٹسٹ سنٹی ایٹ پوائنٹ ڈو فائیو fue staffing سنٹی ایٹ پوائنٹ لے میں فرسانٹ جو ہے یہ محد ایٹلسٹ بے میریٹلسٹیں جو کہ انگریسٹی آف ہیل سائنس نے جاری کی ہے فارس ایشن ٹوزنٹ ونٹی تیری تونٹی فور اور ایم بی بی ایس تھرڈ سیلیکشن لیسٹ فار اختر سید میڈیکل کالج لاہور تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے دو دن کے اندر فیل جمع کرادینی اور اپنی سید کنفرم کر لینی ہے کیونکہ اختر سید میڈیکل انڈرنٹل کالج لاہور ایک بہت اچھا میڈیکل کالج ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں سٹوڈن اپکریڈیشن میڈیکل کالج میں راشر عطیف میڈیکل کالج لاہور بھی ہے جہاں سے سٹوڈن اپکریڈ ہوکے لاہور اکتر سید میڈیکل رنڈے کالج میں آئے ہیں تو اب ہم نیکسٹ میڈیکل کالج کے طرف جاتے ہیں سٹوڈن اس لسٹ میں جو کہ ہمارے پاس ہے الالیم میڈیکل کالج لاہور تو سٹوڈن آپ لوگ دیکھتے ہیں اس وقت ہماری سکرین پر العلیم میڈیکل کولی لاہور کی ایم بی بی ایس کی تھرڈ سیلیکشن لسٹ اشیود بائے یونیورسٹی آف ہیلس سائنس سیشن ٹو 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 جو ہے جاری کی انہوں نے وہ اوپن کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں سٹوڈن نمبر ون پر ہمارے پاس ہے آئیشہ فاطمہ نمبر دو پر ہمارے پاس ہے امائیمہ اشفاق نمبر تری پر ہمارے پاس ہے نافے امار تو اب ان تین سٹوڈن کا ہم اگریگیٹ دیں گے تو ہمارے پاس اس سیلیکشن لسٹ جو ہے یونیورسٹی آف ہیلس سائنس نے جاری کیا علیم میڈیکل کولیج کے لئے تھرڈ ایم بی بی ایس کی سیلیکشن لسٹ اس کا سٹارٹنگ اگریگیٹ آ جائے گا تو نمبر ون سٹوڈن کا جو اگریگیٹ ہے وہ ہے نائنٹی پوائنٹ ایٹ سیان سیان تری پرسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن جو کہ الالیم میڈیکل کالج کی تھرڈ ایمی بیس کی سیلیکشن لسٹ ہے الالیم میڈیکل کالج لاہور میں ہے جو کہ نیا میڈیکل کالج بنا ہے جس کو بننے ہوئے بھی چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں یہ ایک اچھا کالج ہے یہاں پر بھی آپ لوگ اپنے ایڈمیشن سیکیور کرا سکتے ہیں تو اب ہم نیچے کی طرف دیکھتے ہیں سٹرول ڈاؤن کرتے ہوئے کہ کلوزنگ میرٹ کیا ہے اس ایمی بیس کی تھرڈ سیلیکشن لسٹ کا جو کہ الالیم میڈیکل کالج کے لئے انڈوسٹری آف ہیلت سائنس نے جاری کی ہے بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو تو لاس کے جو تھری سٹرول ڈاؤن میں نائنٹی فائی پر ہمارے پاس ہے ریزوان علی نائنٹی سکس پر ہمارے پاس ہے ماہین کامران نائنٹی سائنٹ پر ہمارے پاس ہے نائزش جعوید تو جیسے سٹرول ڈاؤن ہمیں ان سٹرول ڈاؤن کا ایگریگیٹ دے گئے ایٹی تری پوائنٹ نائن فائی پور فائی پرسن اس کے بعد ایٹی تری پوائنٹ نائن فائی پور فائی پرسن ٹھیک ہے تو 83.8500% جو کہ کافی ہائی میرٹ ہے جو اس کا کلوزنگ میرٹ ہے اس کے بعد سٹوڑن ہمارے پاس آ رہتا ہے میڈیکل کولیج آمنہ انعیت میڈیکل کولیج شیخ اپورا تو سٹوڑن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہم آپ کو آمنہ انعیت میڈیکل کولیج شیخ اپورا کی ایم بی بی ایس کے تھرڈ سیلیکشن لسٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں جو کہ یونیسٹی آف ہیل سائنس لاہور نے جاری کی ہے تو سٹوڑن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہماری سکرین پر پنجاب کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کولیج جو ہیں وہ آپ لوگ کو ڈسپلی ہو رہے ہوں گے تو آمنہ انعیت میڈیکل کولیج پر آتے ہیں جس کی تھرڈ ایم بی بی اس کی سیلیکشن لسٹین افٹیویف ہیل سائنس لاہور نے وائیف چنڈی دوہزار چوبیس کو جاری کی ہے اب اس میں ہم فرسٹ نمبر پر دیکھتے ہیں پہلے تین سٹوڑنٹ جو ہیں ان میں سے نمبر ون پر کونٹہ نمبر ٹو پر نمبر تری پر تو اس کا اگریگیٹ دیکھنے کے بعد ہمارے پر سٹارٹنگ اگریگیٹ آ جائے گا تو سٹوڑن نمبر ون پر لسٹ میں ہے محق نمبر ٹو پر ہے عیشہ ریاض نمبر تری پر ہے محمد محیف شہزاد تو سٹوڑنٹ ان تین سٹوڑنٹ کا اگریگیٹ دیکھنے پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایمنا انعیت میڈیکل کولیج شیخ پورا کا سٹارٹنگ اگریگیٹ آ جائے گا اس لسٹ کا جو کہ تھائیڈ سیلیکشن میں بی بی ایس کی لیسٹ ہے انڈورسٹی آف ہیل سائنس کی جانے سے تو سٹوڈن ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور فالو کرنا مت بھولیں تو سٹوڈن ڈابلو دیفت ہے نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے 83.5182 پرسنٹ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے 83.0136 پرسنٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 82.0500 پرسنٹ تو سٹوڈن 83.5182 پرسنٹ جو یہ سٹارٹنگ اگرگیٹ ہے ہم نے نیت میڈیکل کولش ہے ہوں پورا کا تو آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو سٹارٹنگ اگرگیٹ بتا دیا اس لسٹ کا اب آپ کو کلوزنگ اگرگیٹ بتاتے ہیں کلوزنگ اگرگیٹ کیا ہے اس لسٹ میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ لاسٹ میں جو تین سٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس 98 پر زیاؤر رحمان 99 پر خدیر افتخار 100 پر ہمارے پاس ہے صلیحہ شاہد ان تین سٹوڈنٹ کا جو اگرگیٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا کلوزنگ اگرگیٹ آ جائے گا عاملہ انعیت میٹکل کولش ہے ہوں پورا کا جو کہ یونیورسٹری آف ہیل سائنس نے جاری کی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ 72.0818 72.0727 72.0727 جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کلوزنگ اگرگیٹ ہے عاملہ انعیت میڈکل کولش جو سٹوڈنٹ ابو ویٹنگ میں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوزنگ میرڈ کیا ہے 72.0727 فار عاملہ انعیت میڈکل کولش شیخو پورا کا تو سٹوڈنٹ اب ہم نیکسٹ میڈکل کولش کے طرف جاتے ہیں وہ ہے ایویسینہ میڈکل کولش لاہور تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ سکت ہماری سکرین پر ایویسینہ میڈکل کول لاہور جو ہے اس کی سیلیکشن لیسٹ اوپن ہے تو سٹوڈنگ آپ لوگوں کو بتا چلیں کہ ایویسینہ میڈکل کول لاہور جو ہے یہ بہت سٹرکٹ کولش ہے فائنز وغیرہ یہاں بہت ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کر یہاں پر ایڈمیشن لینا ہے تو فرسٹ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے محافظ محمد حسن شمس دوسرا نمبر پر ہمارے پاس ہے اسما شہباز دوسرا نمبر پر ہمارے پاس ہے شاہ ساد تو پہلے تین سٹوڈن کا ایگریگیٹ دیکھتی ہیں ہمارے پاس ایویسینہ میڈکل کولج کا سٹارٹنگ ایگریگیٹ آ جائے گا تھرڈ ایمی بیس کی سیلیکشن لیسٹ کا تو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں نمبر ون سٹوڈن کا 87.8864% نمبر 2 پر 87.1127% نمبر 3 پر 86.200% دوسرا نمبر دیکھتے ہیں کہ 87.8864% جو ہے یہ یہ سٹارٹنگ ایگریگیٹ ہے ایویسینہ میڈکل کولے لاہور کا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سکرین پر سٹارٹنگ ایگریگیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایویسینہ میڈکل کولے لاہور کا جو کہ تھرڈ ایمی بیس کی سیلیکشن لیسٹ میں آیا ہے اور روجنیفٹیف ہیل سائنس نے شکیئے 22 جنری 24 کو اب ہم اس کا کلوزنگ اگریگیٹ دیکھتے ہیں تو ہم نیچے کی طرف سکرول ڈاؤن کریں گے ہمارے پاس جو لاس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا کلوزنگ اگریگیٹ آ جائے گا تو 147, 148, 149 33 سٹوڈنٹ ہم دیکھیں گے تو 147 پر جس سٹوڈنٹ ہمارے پاس وہ ہے عبداللہ حسن عبداللہ حسن اس کے بعد جبیریا جمیل اس کے بعد ہمارے پاس ساد نو تو ان کا اگریگیٹ دیکھتے ہی ہمارے پاس کلوزنگ اگریگیٹ آ جائے گا اس ایم بی بی ایس کی سیلیکشن لسٹ کا جو کہ تھرڈ ایم بی بی کی سیلیکشن لسٹ ہے فار ایویسینا میڈیکل نیٹل کالیج لاہور ایشورڈ بائی ایونیورسٹی آف ہیلس ایو ایچ ایسٹ سیکشن 2023-24 ایم بی 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 کی سیلیکشن لسٹ کے لیے ہے ایشورڈ بائی ایونیورسٹی آف ہیلس سائنس لاہور فار سیشن 2023-24 تو سٹورنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بالکل ہی سمپل وی میں آپ لوگ کو سمجھا رہے ہیں تمام کلوزنگ میریٹ سورس میریلس کے بارے میں جو کہ باقی آپ لوگ کو کبھی نہیں سمجھاتے تو سٹورن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عزیز فاطمہ میڈیکل انڈنٹل کالی لاہور ہمارے پاس آگیا ہے سوری فیصلہ باد تو عزیز فاطمہ میڈیکل انڈنٹل کالی فیصلہ باد جو ہے اس کی ہم میریلس دیکھتے ہیں فار ایم بی بی ایس سیشن 2023-24 تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹورنٹ نمبر ون پر ہمارے پاس ہے محمد عثمان اسلم نمبر دو پر ہمارے پاس ہے شفق بلال نمبر تری پر ہمارے پاس ہے ہرا افتاب تو ان سٹورنٹ کا جیسے ہم ایگریگیٹ دیکھیں گے سٹورنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹارٹنگ ایگریگیٹ آ جائے گا ایم بی بی ایس کی تھرڈ ایم بی بی ایس کی سیلیکشن ریسٹ کا جو کہ عزیز فاطمہ میڈیکل کالی فیصلہ باد کے لئے انڈورسٹی آف ہیلس سائنس نے جاری کی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹورنٹ ہمارے پاس جو ہے یہ فرسٹ سٹورنٹ نے اس کا ایگریگیٹ آ چکا ہے جو ہے نائنٹی پوائنٹ ون ایٹ سکس فور پرسن اس کے بعد ہے ایٹی نائن پوائنٹ ایٹ سری درو پرسن اس کے بعد ہے ایٹی نائن پوائنٹ ترڈی ٹو سیون تری پرسن تو سٹورن نائنٹی پوائنٹ ون ایٹ سکس فور پرسن جو یہ سٹارٹنگ ایگری ہے ڈازیز فاطمہ میڈیکل کالیج فیصلہ باد کا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کا بھی میریڈ ایٹی نائنٹی سائے نائنٹی سے تھوڑا کام ہے تو وہ یہاں پر ایڈمیشن سکور کرا سکتا ہے اس کے پاس دو دن کا وقت ہے دو دن میں وہ اپنی فیصل سبمیٹ کرا کر اس میڈیکل کالیج میں اپنی ایڈمیشن دے سکتا ہے تو سٹورن آپ لوگ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جیسے ہی آپ کا جس میڈیکل کالیج میں نام آ جائے تو فوراں ہی فیصل دے کر اپنی ایڈمیشن کنفارم کرا لیں کیونکہ سیٹس جو ہیں وہ میریڈ لسٹوں میں کم ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے میریڈ لسٹیں آتی جا رہی ہیں تو سیٹس کم ہوتی جا رہی ہیں تو لاسٹ کے تین سٹورن بتاتے ہیں آپ کو پھر آپ کو کلوزنگ ایڈگیٹ کا پتہ چل جائے گا تو وان فورٹی ایڈ پر ہمارے پاس راجہ افتہ احمد چودری وان فورٹی نائن پر ہے عبید الرحمان وان ففٹی پر ہے احشانور تو ان تین سٹورنٹس کا جیسے ہی ہم ایڈگیٹ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کلوزنگ میریڈ آ جائے گا فار ایم بی بی ایس سیشن 2023-24 کس کے لیے اپنا عزیز فاطم میڈیکل انڈنٹل کولیج فیصل آباد کے لیے دوستورن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم نے آپ کو عزیز فاطم میڈیکل انڈنٹل کولیج فیصل آباد کی میریڈ لسٹ جو ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اپنی سکرین پر تو ابھی تک آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو فالو کر لیں اور سبسکرائب کریں ہم نے جنوری دوہزار چوبیس میں چھ سو سبسکرائب اس کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اتماع سے کہ ہمارے چھ سبسکرائب پورے کریں تاکہ ہم اور محنت سے آپ لوگوں کے لیے ورک کر سکیں اور آپ کو اسی طرح ایزی ویوے میں سمجھا سکیں جو کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی اور نہیں سمجھاتا ہوگا آپ کو اس پلیٹ فارم پر تو آپ لوگ دیکھتے ہیں سٹورنٹ سینٹی فائی پوائنٹ سیکس سیرو نائن وین پرسن سینٹی فائی پوائنٹ فائی سینٹ فور ٹو پرسن سینٹی فائی پوائنٹ فائی سیکس سیئٹ ٹو پرسن دوسرون سینٹی فائی پوائنٹ فائی سیکس سیئٹ ٹو پرسن جو یہ کلوزنگ میرٹ ہے عزیز فاطمہ میڈیکل انٹرنٹل کولج فیصل آباد کا جو کہ آپ لوگ کے پاس سیشن دوہزار تیس چوبیس کے لیے جو جنیسٹی آف ہیل سائنس نے سینٹی فائی پوائنٹ فائی سیکس سیئٹ ٹو پرسن فار عزیز فاطمہ میڈیکل انٹرنٹل کولج فیصل آباد کے لیے دوسرون اولو دیکھ سکتے ہیں جس کا بھی ایگریگیٹ سینٹی فائی سے اوپر ہے تو وہ یہاں پر اپنے ایڈمیشن کنفرم کرا لے اگر اس کا اس لسٹ میں نام آ چکا ہے تو اس کے باس دو نمار پاس ہے بختاور میڈیکل انٹرنٹل کولج ملتان جو کہ کافی مشہور میڈیکل کولج ہے اور یہ بھی اتنا پرانا میڈیکل کولج نہیں ہے کم سے کم اس کو سات سے آٹھ سال بنے ہو گئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے بختاور میڈیکل انٹرنٹل کولج ملتان تو اس کے پاس ڈیڑھ سو سیٹس ہوتی ہیں جو کہ کافی زیادہ سیٹس ہیں اور ساؤتھ پنجاب کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ گریٹ اپورچنیٹی ہے یہاں پر ایڈمیشن سکیور کرانے کی تو لوگ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پر ہے افشا بی بی نمبر دو پر محمد تشد رضا نمبر تری پر ہمارے پاس ہے مناحل فاطمہ تو ان تین سٹوڈنٹ کا اگر ہم ایڈگری گیٹ دیکھیں تو ہمارے پاس جو سٹارٹنگ ایڈگری گیٹ آ جائے گا تو آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو بختاور امین میڈیکل انٹرنٹل کولج ملتان ہے اس کی ایم بی بی ایس کی تھرڈ سیلیکشل اسٹوڈنٹ جو هوڈویونیویویف تو سٹوڈنٹ48.7364% جو ہے یہ سٹارٹنگ ایڈگری گیٹ ہے بختاور امین میڈیکل انٹرنٹل کولج ملتان کا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکرین پر ہم نے آپ کو سٹارٹنگ ایڈگری گیٹ بتا دیا ہے جو کہ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ سیون پری سکس فور پرسنٹ مختاور امین میڈیکل انڈنٹل کولیج ملتان کا جو کی اندسٹی آف ہیلس ہے انہیں تھرڈ ایم بی بی کی سیلیکشن لسٹ میں جاری کیا ہے اور دو دن کا وقت بھی دیا ہے جس نے ایڈمیشن کنفرم کرانا ہے وہ دو دن کے اندر فیز کرا دے جمعہ لاسٹ ایٹ جو چوبیس جنوری وینسٹ ایٹ ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور ہے سنن نسار ون فورٹی نائن پر ہمارے پاس ہے محمد کیا نام ہے یہ ایک من سٹوڈنٹ ون فورٹی نائن پر ہمارے پاس اور ون فورٹی پر ہمارے پاس ہے مہاجبین محمد شہدیس کافی مشکل نام ہے سٹوڈنٹ جس کا ایڈمیشن کنفرم ہوا پڑا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں 72.281 8% 72.2273% 72.2091% تو سٹوڈن اس میریٹ لیسٹ میں جو تھرڈ ایم بی بی اس کی سیلیکشن لیسٹ جاری کی ہے یونیوریسٹی آف ہیل سائنس نے تو اس میں 72.2091% جو وہ کلوزنگ اگریگیٹ اس میریٹ لیسٹ کا جو کے ویٹنگ میں ہے اور سٹوڈن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ڈی ایس کے لیے اس کا ایمیشن کنفرم ہوا ہے اس کے بختاوہ رمین میڈیکل ملتان کے لیے جو 72.90% تو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سینٹرل پارک میڈیکل کولیج لاہور تو سٹوڈن آپ لوگ دیکھتے ہیں سینٹرل پارک میڈیکل کولیج لاہور جو ہے اس کا جو سٹارٹنگ ایریگیٹ اپلوں کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا ہم بتاتے ہیں کروزنگ ایریگیٹ بھی تو فرس نمبر پر ہمارے پاس جو تین سٹوڈنٹ اس میں ہے عبداللہ اقبال نمبر دو پر ہے محمد حسن صدیق جنجوہ نمبر تری پر ہمارے پاس ہے احمنا کرن تو دوسرے نمبر کے سٹوڈنٹ کا نام حسن نہیں حمزہ ہے محمد حمزہ صدیق جنجوہ ہے تو ان تین سٹوڈنٹس کے ہم ایریگیٹ جانیں گے تو ہمارے پاس سٹارٹنگ ایریگیٹ آ جائے گا اور ہم آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ سٹارٹنگ ایریگیٹ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ سٹوڈنٹس جو جتنے میڈیکل کولجے ان کے پاس جو سٹوڈنٹ ہے وہ کہاں سے مطلب سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کہاں پہ ایریگیٹ جو ہے انڈ ہو رہا ہے ان کا تو آپ لوگ دیکھ سکیں یہاں پہ سٹارٹنگ ایریگیٹ جو ہے وہ 89.3818% ہے اس کے بعد 88.7955% ہے پھر 86.4909% ہے تو سٹوڈنٹ 89.3818% جو سٹارٹنگ ایریگیٹ ہے کس کے لیے وہ اس میڈیکل کولج کے لیے جو کہ سنٹرل پارک میڈیکل کولی لاہور ہے اس کا سٹارٹنگ ایریگیٹ ہے 89.3818% تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر اس ٹائم ہم آپ لوگوں کو 89.3818% کا سٹارٹنگ ایریگیٹ دکھا رہے ہیں سنٹرل پارک میڈیکل کولیج لاہور کا تو اب ہم اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ان کا کلوزنگ میرٹ اس کی طرف لے چلتے ہیں تو ہم نیچے کی طرف سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمارے پاس کلوزنگ میرٹ آ جائے گا اس لسٹ کا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں لاسٹ کے تین سٹوڈنٹ جو ہمارے پاس ہیں 148 پر ہمارے پاس ہے محمد اکرم 149 پر رانیہ 150 پر محمد تو ان تین سٹوڈنٹ کے جیسے ہی میرٹ دیکھیں گے اگریگٹ دیکھیں گے تو ہمارے پاس فوراں ہی کلوزنگ اگریگٹ آ جائے گا کس میڈیکل کولیج کا سنٹرل پارک میڈیکل کولیج لاہور کا جو کہ یونیورسٹی آف ہیلس سائنس نے ایشو کی ہے فار ایم بی بی ایس تو آپ لوگ دیکھتے ہیں ہماری سکرین پر اس ٹائم ہم آپ لوگ کلوزنگ میرٹ دکھا رہے ہیں تو تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو سٹوڈنٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں سینٹی تھری پوائنٹی ایٹ پرسنٹ نائٹی ایٹ وان ایٹ پرسنٹ سینٹی تھری پوائنٹ ایٹ وان ایٹ پرسنٹ سینٹی تھری پوائنٹ نائٹ سینٹ تو سٹوڈنٹ سینٹی تھری پوائنٹ نائٹ سینٹ سینٹ پرسنٹ جو ہے یہ کلوزنگ میرٹ ہے سینٹرل پارک میڈیکل کولی لاہور کا جو کہ جاری کیا ہے یونیورسٹی آف ہیلس سائنس نے فار تھرڈ ایم بی بیس کی سیلیکشن لیس تو تھو تھوہنٹ وانٹی تھری وانٹی فور سیلیکشن سیشن تو سٹوڈنٹ جس کا بھی ایگریگیٹ سینٹی تھری سوپر بنڑا ہے وہ اپنا ایڈمیشن سینٹرل پارک میڈیکل کولیج لاہور میں کنفرم کرا سکتا ہے تو سٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس آیتا ہے کنٹینینٹل میڈیکل کولی لاہور تو سٹوڈنٹ سینٹرل پارک میڈیکل کولیج کے بعد ہمارے پاس آیتا ہے کنٹینینٹل میڈیکل کولی لاہور جو کہ لاہور میں ایک بہت اچھا کولیج ہے تو اس کے سٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں سٹارٹنگ ایگریگیڈ اور کلوزنگ ایگریگیڈ تو سٹارٹنگ ایگریگیڈ میں ہم دیکھتے ہیں فرس تین سٹوڈنٹس آپ لوگ کوئی پتہ ہے اس بات کا تو نمبر ون پر ہمارے پاس ہے مزمل جاوید نمبر دو پر ہمارے پاس ہے فرازیہ شفا نمبر تھری پر ہمارے پاس ہے محمد عمر خان تو ان تین سٹوڈنٹس کا ہم دو ایگریگیڈ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سٹارٹنگ ایگریگیٹ آ جائے گا کانٹیننٹل میڈیکل کولے لاہور کا جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ٹائم سکرین کے اوپر جس کی تھرڈ ایم بی پیس کی سیلیکشن لیس جاری کی ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنس لاہور نے فار سیشن 2023-24 تو آپ لوگ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ ہماری سکرین پر اس ٹائم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ایگریگیٹ جو فرسٹ بچے کا ہے دوسرے بچے کا ہے دوسرے بچے کا ہے دوسرے بچے کا ہے دوسرے بچے کا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نائنٹی پرسٹ جو ہے نائنٹی پوائنٹ سیرو تری سکرین پرسٹ جو ہے سٹارٹنگ ایگریگیٹ ہے سنٹرل پارک میڈیکل کولیج تو ہم نے بتا دیا کانٹیننٹل میڈیکل کولی لاہور کا تو سٹورنٹ کانٹیننٹل میڈیکل کولی لاہور کا سٹارٹنگ ایگریگیٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جو کہ تھارڈ ایمی بی ایز کی سیلیکشن لسٹ میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں جاری کیا ہے تو جس کا بھی میرٹ یہاں پر بن رہے تو وہ یہاں پر اپنے ایڈمیشن کنفرم کرا سکتا ہے اب ہم نیچے کی طرف سکرول ڈان کریں گے اور دیکھیں گے لاس کے تین سٹوڈنٹ اور ہمارے پاس کلوزنگ میرٹ آ جائے گا تو 98 پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سٹوڈنٹ کا نام ہے محمد عبداللہ اور ترار محمد عبداللہ ترار اس کے بعد ہمارے پاس ہے ملک محمد انس پھر ہمارے پاس ہے زریاب نویر تو سٹوڈنٹ ان کا ہم ایگریگیٹ جانیں گے تو ہمارے پاس کلوزنگ ایگریگیٹ آ جائے گا اس میڈیکل کولیج کا جس کا نام ہے کنٹیننٹل میڈیکل کولیج لاہور تو سٹوڈنٹ کنٹیننٹل میڈیکل کولیج لاہور میں آپ لوگوں کا اگر نام آتا ہے تو آپ لوگوں نے فیز دے کر ایڈمیشن کنفرم قرار لینا ہے کیونکہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے فیز دینے گی وہ ہے 24 جنوری 2024 تو اب ہم کلوزنگ ایگریگیٹ دیکھتے ہیں 72.6318 پرسن 72.6136 پرسن 72.6045 پرسن تو سٹوڈنٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ 72.6045 پرسن جو ہے یہ کلوزنگ ایگریگیٹ ہے ہمارے پاس کنٹیننٹل میڈیکل کولیج لاہور کا تو سٹوڈنٹ اگر آپ لوگوں کا ایڈمیشن یہاں پر کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر ایڈمیشن لے لینا ہے کنٹیننٹل میڈیکل کولیج لاہور میں تو سٹوڈنٹ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو پار ٹو میں ملتے ہیں انشاءاللہ